اور اس سے بہتر حالات پیدا ہوئے ہیں کم از کم ایک جو فیکٹم آف ڈیٹرنس ہے وہ پیدا ہوا زیادہ بہتر یہ تھا کہ فیکٹم آف ڈیٹرنس پیدا نہ ہوتا آپ رضاکارانہ یہ کرتے سب کچھ لیکن یہ بامر مجبوری کرنا پڑا کہ گزشتہ چال سال میں دو سو جس اپنے ری ایکشن انیشیٹ کیے گئے اور اس سے پہلے گزشتہ سولہ سال میں سو ایکشن انیشیٹ کیے گئے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو دو سو ایکشن انیشیٹ ہوئے ہیں ان کا اچھا زلت نکلا ہے اور انشاءاللہ مزید اس میں بیتری آئے گی اور اس کا بہین ثبوت یہ ہے کہ جو ہماری ریکاوریز ہیں اس میں تھوڑا سا کنفیون پیدا ہوا اور کچھ لوگوں نے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی کہ جی دیکھئے یہ ریکاوری پانچ سو اکسالیس ارب روپے کانچے لگے ہیں وہی پانچ سو اکسالیس ارب روپے کوئی کرنسی روپ نہیں تھے جو ہماری میں بند تھے کہ میں آپ کے ساتھ نے گن کے بتا تھا کہ جی یہ پانچ سو اکسالیس ارب ہیں اس میں ڈائریکٹ ریکاوریز بھی شامل ہیں ان ڈائریکٹ ریکاوریز بھی شامل ہیں آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی جو ریکاوریاں ہیں وہ نیاب کے ان چار سالوں کے دران ہوئی ہیں اور اس میں کچھ کا کریڈیٹ ڈی جی پنڈی ایر فان منگی صاحب تشریف فرما ہے ایر فان منگی صاحب کو بھی جاتا ہے ڈی جی لاہود باقی ڈی جی صاحبان کو بھی کہ یہ جو ریکاوری کا فیکٹم ہے اس میں اگر آپ صاحب کی کاوشی نہ ہوتی اور تمام اس میں تمام نیاب شامل ہیں یہ کوئی کریڈٹ چیئرمین صاحب یا ڈیپٹی چیئرمین صاحب یا ڈی جی صاحبان کا نہیں ہے شروع پین سے لے کر چیئرمین تک جب آپ ملاتے ہیں تو پھر نیاب بنتا ہے تو یہ نیاب کے جو پانچ سا اکتالیس عرب ہیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پانچ سا اکتالیس عرب کے ریکاوری ہے ڈیریکٹ بھی ہے اور اینڈیریکٹ بھی ہے ابھی میں آپ کو بھی ساتھ دوں گے یہ کنفیجن کیوں پیدا ہوئے جس کے لیے کہ وہ حوارات میں بھی آشیاں رائیاں کی ہیں اور ٹی وی پر بھی پروگرام نشر ہونے شروع ہو گئے تو میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا تھا کہ یہ لوگوں کو کیوں گمراہ کیا جا رہا ہے نیاب آپ کا اپنا ادارہ ہے نیاب کوئی مسئلہ نہیں ہے نیاب مسائل کا حل ہے اور پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ نیاب نے ان لوگوں کے خلاف بھی کیسز ریجسٹر کیے ہیں ماضی میں جن کی طرف کوئی آنکھ ہٹھا کے دیکھتا بھی نہیں تھا اور یہ کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے تو میں یہ دیریکٹ اور انڈیریکٹ ریکاوری کا جو کنفیجن اس کو تھوڑا سا دور کرنا چاہتا تھا فرز نیبر کے فیکٹی ہے کہ ایک ہوسین سوسائٹی سے ہم نے چودہ عرب روپے چودہ عرب روپے انہوں نے ہمیں پے کیے چودہ عرب روپے وہ چودہ عرب کوئی آکے نیاب کی کسی تجوری میں نہیں بند ہو جاتے چودہ عرب ان مستحقین کے لئے ہوتے ہیں جن کے کیسز ان سوسائٹی کے پاس تھے جن کو نفت لاٹ ملے جن کے خواب خواب ہی رہے ان خوابوں کی کبھی وہ تعبیر نہ دیکھ سکے اور میں یہ کوئی نیاب کی تعریف نہیں کر رہا لیکن حقیقت یہ یہ ہے کہ اگر نیاب نہ ہوتا تو یہ چودہ عرب روپے نہ ریکاور ہوتے اور نہ کئی سو آدمیوں کی اشوئی ہوتی ہے اور یہ پیسے ان کو واپس ملتے ہیں یہ چودہ عرب افیکٹیز میں تقسیم ہوا جو مسترقین تھے یا جو متسرین تھے یہ ان میں تقسیم ہوا اچھا اب مجھ سے سوال کہ گئے کہ جی آپ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی کیوں نہیں جمع کر رہے وہ اس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کہاں سے آتا ہے لوگ ایک مشکل سے نکلے ہیں ایک انہوں نے دریاء عبور کیا ہے آپ ان کے آگے دوسرا دریاء کھایا کر رہے ہیں کہ جی اب آپ یہ عبور کریں جن لوگوں کا حق تھا جو مستقین تھے جو متسرین تھے یہ چودہ عرب روپے ان میں تقسیم کیے گئے اور جب یہ چودہ عرب روپے تقسیم کیے گئے ہیں تو ایک ایک پیسے کا حساب رکھا گیا اس میں تمام لوگوں کے نام شناختی کارٹ کی کاپی ان کا جو پلارٹ ان کو دیا جانا مقصود تھا اس کے ڈاکومنٹس ان کی ریجسٹریشن ہار چیز موجود تھی ہار چیز کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد یہ چودہ عرب کا ان کے حوالے کیا گیا اور دوسرا میں اس موقع پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ کو مجبور کرے کہ آپ نے یہ ریکوری کیا آپ پہلے حکومت کے خزانے میں جمع کریں کیونکہ یہ جس میں حکومت کا حق نہیں ہے حق اس میں صرف ان متسرین کا ہے ان مستحقین کا ہے جن کی حلال تھی یہ کمائی تھی جنہوں نے پیسہ پیسہ کر کے جمع کیا تھا اور جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کی اپنی چھت ہوگی ان کا اپنا گھر ہوگا لیکن وہ بدقسمتی سے کسی وجہ سے اس لئے پورا نہ ہو سکا کہ بددیانتی کا نصر غالب آ گیا اور کچھ سوسائٹیز نے بالکل دیانت درانہ اپنا کام نہیں کیا اور اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ اس وقت ان چودہ عرب کے علاوہ میجر جو ہماری ریکوری نقضی میں جو ہوئی ہے جو تقریبا چھپن پچپن عرب روپہ سے زیادہ بنتی ہے وہ ان سوسائٹیز سے آئی ہے اور سوسائٹیز کو چیک کرنے کے لئے جو نظام تھا وہ بھی بہتر نہیں تھا آپ کے ادارے موجود ہیں ان اداروں کی موجودگی میں سوسائٹیز بنی اور لوگوں کی بربادی کا سبب پیدا ہوا اگر ادارے اپنا کام بہتر کے لئے کسے کرتے تو یقیناً یہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہوتی اور میں تو لوگوں کی معصومیت پر بھی بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں جب ان کو موقع ملتا ہے جا کے انویسمنٹ کر دیتے ہیں اور انویسمنٹ اس لئے کرتے ہیں کہ بروشیر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں ان میں آفشار بھی ہوتی ہے ان میں جم بھی ہوتے ہیں ان میں بڑی بڑی ایورنسٹیز بھی ہوتی ہیں وہ ایک بروشیر کو جب غور سے دیکھا تو انہوں نے نیاگرہ آفشار کی تصویر لگائی ہوئی تھی تو اب مطلب بھی ٹھیک ہے کہ انسان کو سادہ ضرور ہونا چاہیے معصوم بھی ہونا چاہیے ظالم نہیں ہونا چاہیے دوسروں کو خیال بھی کرنا چاہیے لیکن یہ اتنی معصومیت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ لوگ بد دیانتی پر آمادہ ہیں اور آپ کی انویسمنٹ سیف نہیں ہے تو پہلے کچھ پری کاشتری میر لے لے جائے جیسے کہتے ہیں مشتری اور شیار باش کہ پہلے آپ سارا دیکھ لیں اور میں ایک دعا پھر یہ اردہ کاس تاف ریپیٹیشن آز کرتا ہوں کہ جب کہیں آپ پلانٹی زمین میں پیسہ انویسٹ کریں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لیگل انکمرنس سے فری زمین ہے اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے اس کی باقاعدہ ریسٹیشن ہے اتنی زمین اور پلانٹ موجود ہیں جتنے لوگ درخواستیں دے رہے ہیں آپ ال ڈی اے سے یا سی ڈی اے سے یا گوشتان میں کیو ڈی اے سے یا کراچی میں جاکہ متلکہ محکموں سے پہلے پتہ کریں اس کے بعد آپ اللہ کا نام لے کر انویسمنٹ کریں تو صورتی حال زیادہ بہتر رہے گی لیکن میں اس ٹاپک پہ بہت زیادہ بات نہیں کیا کرتا کیونکہ میں نے خود بھی انویسمنٹ کی تھی اور اس کا اچھا ریزرٹ بھی نکل رہا تھا اس لئے اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس میں احتیاط کیا کریں تو بات ریکوری ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریکوری کی ہو رہے تھی اور میرا خیال ہے کہ میں یہ سمجھانے میں کامراب ہو گئی ہوں ڈائریکٹ ریکوری کیا ہے اور انڈائریکٹ ریکوری کیا ہے ڈائریکٹ ریکوری وہ ہے جو ہمیں رکم شکل میں محصول ہوتی ہے اور اس میں متاثرین اور مستحقین میں ڈسٹیبیوٹ کر دی جاتی ہے انڈائریکٹ ریکوری مکانات کی شکل میں ہے اب جیسے سکھر میں گندم کے بیس ارب روپے کی زخائر جو ہے وہ ادھر ادھر تھے جب انہوں سے پوشا کہ یہ گندم کہا چلی گئی ہے تو نے لکھا جی یہاں چوئے بہت ہیں وہ کھا گئے ہیں حالانکہ پھر ان چوئوں کو بارار نیاب نے پکڑا اس کو جب ان چوئوں کو پکڑا گیا ہے تو وہ بیس ارب روپے کی ریکوری اب سوال یہ تھا یہ بیس ارب بہا جاتی یہ بیس ارب ہم نے گورنمنٹ آپ سندھ کو اس کو جون جو ریکور ہوتے گئے ہم ان کو دیتے گئے اس میں وہ زمینات شامل نہیں ہیں جن کی مالیت عربوں کی اور کھربوں کی اب کچھ دن بعد آپ کو ذکر کریں گے گوادر کی زمینوں کا کہ وہاں نیاب کا کیا کردار تھا اور نیاب نے کتنی زمینیں ریکور کی پنڈی کے گرد و نواب میں کتنی زمینیں ریکور کی یہ جو ہم پانسو اکتالیس ارب کی بات کر رہی ہیں تو کئی گناہ اس سے زیادہ ہے تو اگر آپ نیاب کی ہر کابش کی تعریف نہیں کر سکتے تو بشت تنقید کریں لیکن تنقید شواہت کی بنیاد پر ہوتی ہے حقیقت کی بنیاد پر ہوتی ہے تنقید بنا تنقید نہیں ہوتی کہ جی ہم نے بس صبح سے شام کو نیاب کو برا کہنا ہے اور ضرور کہنا ہے آخری ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ضرور برائی ہوں آپ اچھائیوں کی طرف بھی دیکھیں اور اگر آپ نے اچھائیوں کی طرف دیکھنا ہے تو ان لوگوں سے ضرور ملیں جن کی زندگی برباد ہو چکی تھی جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور سوسائٹیوں نے اتنا کچھ سوسائٹیوں نے جن کا میں نام نہیں لے رہا اتنی ان کی ظالمانہ کار کردگی تھی کہ انہوں نے لوگوں کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا گیا محتاج کر دیا تھا اور یہ نیاب کی کارکردی کی وجہ سے نیاب کے افسران کی وجہ سے آپ کی شب و روز منت کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ اس وقت تک بلک میں تقریبا تقریبا 35-36 ہزار افراد ایسے ہیں جن کی رکومات بائزت طریقے سے ان کو حوالے کر دی گئی تو وہ چائے کی پیالی میں جو طوفان اٹھا تھا وہ بے سبب تھا یہی اگر کچھ بہتر ٹاپک کو لیا جاتا جس کا لوگوں کی زندگی سمادنے سے تعلق ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں لیا جائے کہ یہ نیاب چاہتا ہے کہ اس پر تنقید نہ ہو آپ بالکل تنقید کریں لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ تنقید تعمیری ہو نمبر ایک نمبر دو آپ جس ٹاپک پر تنقید کر رہے ہیں اس کا مکمل ادراعات اور حقائق کہ آپ کو علم ہونا چاہیے آپ کو حقائق علم نہیں ہوتا اور آپ اپنی آلمانہ رائز دینے شروع کر دیتے ہیں یہ عوام کو بمراہ کرنے کا سبب بنتی ہے اور میری بڑی مردبانہ گزارش ہے کہ آپ بے شک تنقید کریں لیکن ساتھ نیاب کا نکتہ نظر بھی پیش کر دیا کریں اس کے علاوہ پاکستان کی تعریف کا دوسرا بہا کیس جو ہے وہ مداربہ کا ہے مداربہ کا وہ پیلا کیس ہے جس میں جوڈیشل ہسٹری میں دس عدد روپے کا جرمانہ ہوا ہے اور یہ کریڈٹ بھی ڈی جی پینڈی نیپ کو اور نیپ کے سٹاپ کو جاتا ہے جن کی وجہ سے اتنا بھاری جرمانہ ہوا اور میں میں آپ سب پہ افریشیت کرتا ہوں کہ اتنے بھاری جرمانے کو جو آستہ آستہ انشاءاللہ رکار ہو جائے گا اور مداربہ میں اب مداربہ میں لوگوں کی آپ معصومیت دیکھیں جو اگر دس لاکھ روپے لے کے دیں تو مداربہ میں جو جنہوں نے مذہب کو ایکسپرائٹ کیا مذہب کے نام پر وہ رقم تعمیری تنقید کریں حقائق معلوم ہوں تو تنقید کریں